اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا میز بند ڈی جے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈی جے نیوز انفو چینل آج 10 مئی 2024 ہے اور کافی دن کے بعد ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اٹلی یورپ سے تازہ ترین خبریں لے کر اور امید کرتے ہیں کہ آپ سب بھی خیریت سے ہوں گے باقی دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل ڈی جے نیوز انفو کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ضرور سبسکرائب کر لیں ڈیلی اٹلی یورپ کی خبروں کے لیے اور ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیا کریں حوصلہ افضائی کے لیے تو دوستو اپنی جو سب سے پہلی نیوز اپ ڈیٹ آ رہی ہے وہ اٹلی میں کام کرنے والے ورکرز کے لیے نئے قانون سے متعلق بڑی خوشخبری ہے کیونکہ اٹالین حکومت ورکرز کے لیے بڑا اضافہ کرنے جا رہی ہے جیسا کہ اٹلی میں ورکرز کو پار آور کے حساب سے جو پیسے ملتے ہیں حکومت کی طرف سے کافی لمبے عرصے سے اس میں کوئی بھی تبدیلی نہیں کی گئی اور جو باقی کے یورپی ممالک ہیں ان کی نسبت اٹلی میں پار آور تنخواہ کم ملتی ہے لیکن ابھی جو بڑی خوشخبری کی خبر سامنے آئی ہے اس کے مطابق بتایا جا رہا ہے چونکہ مہنگائی کافی زیادہ بڑھ چکی ہے جس کی وجہ سے حکومت کی طرف سے بڑا فیصلہ کیا جا رہا ہے کہ وہ اٹلی میں ورکرز کے لیے پار آور جو پیسے ملتے ہیں ان میں اضافہ کرے اور ابھی تک جو بتایا گیا ہے اس کے مطابق یہ اضافہ پار آور کے حساب سے دس یورو تک ہو سکتا ہے اور اس روان سال کے جولائی مہینے سے ممکن ہے کہ حکومت کی طرف سے ورکرز کی تنخواہوں سے متعلق نیا قانون اپروف کر دیا جائے جو کہ اٹلی میں لاکھوں کی تداد میں غیر ملکی ورکرز کے لیے بڑی خوشخبری ہے باقی آپ نے کومنٹ باکس میں ضرور بتانا ہے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں جس بھی شہر میں آپ کام کر رہے ہیں تو ابھی آپ کو فی گھنٹا کتنا مل رہا ہے اور کام کا ضرور منشن کریں کہ کس کام میں کتنا فی گھنٹا دیا جا رہا ہے آپ کو باقی امید کرتے ہیں کہ حکومت کی طرف سے جلد دس یورو فی گھنٹا کی رقم جو ہے اس کو جلد اپروف کر دیا جائے گا تاکہ مہنگائی کی وجہ سے اٹالین سمیت جو غیر ملکی افراد ہیں ان کو بھی راحت مل سکے باقی دوستو اس کے بعد اپنی اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں جو کہ اٹلی کی امیگریشن سے متعلق خوشخبری کی خبر سامنے آئی ہے خاص طور پر جو اٹلی میں ہیں اور سناٹوریا امیگریشن اوپن ہونے کا انتظار کر رہے ہیں کیونکہ اب ان کی انتظار کی گھڑیاں ختم ہونے کو ہیں لیکن جو خبر سامنے آئی ہے اس کو آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے جبکہ جن دوستوں بھائیوں نے اٹلی کی فلوسی امیگریشن پاکستان انڈیا بنگلہ دیش وغیرہ سے اپلائی کی ہوئی ہے ان کے لیے بہت خاص اپ ڈیٹ ہے اس لیے آپ نے بھی ویڈیو کو پورا ضرور دیکھنا ہے تاکہ آپ کو بھی سمجھ آ سکے تو سب سے پہلے وہ ہمارے دوست بھائی جو کہ اٹلی میں ہیں اور بغیر ڈاکومنٹس کے ہیں تو آپ کے لیے خوشخبری ہے کیونکہ کول دراتی کی طرف سے حکومت سے بڑا مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ اٹلی میں مجود بغیر ڈاکومنٹس والوں کے لیے لیگل ڈاکومنٹس اوپن کریں اور جتنا جلدی ہو سناٹوریا امیگریشن اوپن کی جائے دوستو اس کے پیچھے جو وجہ سامنے آئی ہے دراصل وہ اٹلی میں اوپن ہونے والی فلوسی امیگریشن ہے کیونکہ کول دراتی کی جانب سے حکومت کو کہا گیا ہے کہ فلوسی امیگریشن کے ذریعے جو پیپرز اوپن کیے جاتے ہیں ان میں سے آدھے بھی کاموں پر نہیں آتے کیونکہ کوٹا دوہزار چوبیس امیگریشن کا ایک لاکھ اکاون ہزار لوگوں کا تھا لیکن پیپرز جو ہیں وہ چھے لاکھ سے زائد لوگوں نے جمع کروائے ہوئے ہیں اور اسی طرح اگلی دوہزار پچیس کی فلوسی امیگریشن میں بھی ہوگا اور جو کام کے مالکان حضرات پیپرز جمع کرواتے ہیں وہ ایک وقت میں ہی درجنوں لوگوں کے پیپرز جمع کروا دیتے ہیں اور اس طرح یہ ایک بڑے لیول پر کاروبار بنا ہوا ہے خیال رہے کہ یہ خبریں اب اٹالین اخباروں میں بھی آنا شروع ہو چکی ہیں اور لوگوں کے ساتھ بڑے لیول پر فراد کیا جا رہا ہے جس کی وجہ سے کول دراتی کی جانب سے حکومت کو کہا گیا ہے کہ وہ اٹلی میں مجود بغیر ڈاکومنٹس والوں کے لیے سناتوریا امیگریشن اوپن کریں جو کہ پہلے سے اٹلی کے کلچر اور یہاں کے حالات و واقعات سے واقف ہیں جس کے بعد آپ جو بتایا جا رہا ہے کہ حکومت بغیر ڈاکومنٹس والوں کے لیے جلد فیصلہ کرنے والی ہے اور اٹلی میں ایک بار پھر سے سناتوریا امیگریشن اوپن ہونے کے چانسز کافی زیادہ بڑھ گئے ہیں اس لیے اٹلی میں بغیر ڈاکومنٹس والے افراد جنہوں نے سناتوریا امیگریشن کے تحت لیگل سٹیٹس لینا ہے تو وہ ابھی سے اپنے پاس اٹلی میں ہونے کے ثبوت اکٹھا کرنا شروع کر لیں جبکہ اگر آپ کا پاسپورٹ ایکسپائر ہو چکا ہے تو اس کو بھی رینیو کروا لیں باقی دوستو رہی بات جن لوگوں نے اٹلی فلوسی امیگریشن دوہزار چوبیس میں اپلائی کیا ہوا ہے تو جن لوگوں کے ڈاکومنٹس اپروف ہو رہے ہیں ان کو تو نولاوستہ مل رہے ہیں پھر چاہے وہ سیزنل ہوں نان سیزنل یا پھر ڈومیسٹک کے نولاوستہ لیکن جن کے ابھی تک نہیں نکلے تو آپ نے جس کے ذریعے اپنے پیپرز بھرے ہوئے ہیں ان سے ضرور معلومات حاصل کریں مطلب کہ اپنے پروسیس سے متعلق ان سے ضرور پوچھیں اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلیں کہ اٹلی کے ساؤتھ کے علاقوں میں ہی صرف چون فیصد پیپرز جمع ہوئے ہیں فلوسی امیگریشن دوہزار چوبیس کے باقی اٹلی میں مقیم بغیر ڈاکومنٹس والے لوگوں کے لیے ایک اور اچھی خبر بھی ہے جس کو آگے چل کر ویڈیو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں گے اس لیے آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا پورے دیکھتے رہنا ہے اور اگر ابھی تک آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو ابھی لائک ضرور کر دیں باقی دوستو اس کے بعد جو اپنی اگلی خبر آ رہی ہے وہ اٹلی میں رہنے والوں کے لیے خاص ہے کیونکہ بتایا جا رہا ہے کہ اٹلی حکومت کی طرف سے پراپرٹی کے حوالے سے جو ٹیکس ہے اس میں بھی اضافہ کیا جا سکتا ہے اور اس حوالے سے جو قانون ہے وہ بھی اسی سال میں لاغو ہو سکتا ہے مطلب کہ ابھی تک اگر دس لاکھ یورو سے اوپر پراپرٹی ہے تو اس کا ٹیکس جو ہے وہ چار فیصد تک آئید ہو رہا ہے لیکن جلد اس ٹیکس میں اضافہ ہو سکتا ہے باقی دوستو اس کے بعد جو اپنی اگلی خبر آ رہی ہے وہ نئے ویزا سکیم سے متعلق ہے کیونکہ حکومت کی طرف سے دو ہزار چوبیس کے لیے نیا ویزا سکیم کا جو آغاز ہے وہ کر دیا گیا ہے جی ہاں ہمارے وہ دوست بھائی جو کہ ہمیں یوکے سے دیکھتے اور سنتے ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے کیونکہ اس نئی ویزا سکیم کے تحت وہ اپنے ڈیپینڈنٹ کو بھی یوکے میں لے کر آ سکتے ہیں دوستو یہ نیا ویزا سکیم یوکے میں بیبی سیٹر ویزا ہے وہ لوگ جو یوکے کا کیر ورکر ویزا کے لیے لاکھوں کروڑوں روپے دے کر یوکے میں آتے تھے یا پھر آنے کیا سوچ رہے ہیں تو اب آپ کو اتنی بڑی اماؤنٹ دینے کی ضرورت نہیں کیونکہ اس نئی ویزا سکیم جو کہ بیبی سیٹر ویزا ہے آپ یہ فری میں لے سکتے ہیں اور اگر آپ کے بچے ہیں فیملی ہے تو اس بیبی سیٹر ویزا پر آپ ان کو بھی ساتھ میں لے کر آ سکتے ہیں تو وہ ہمارے دوست بھائی جو کہ یوکے میں ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کی فیملی میں کوئی یوکے میں ان کے پاس آئے تو وہ اس ویزا کے لیے اپلائی کریں یوکے کا بیبی سیٹر ویزا کیسے اپلائی کرنا ہے فری میں آپ نے تو وہ اس ویزا کے لیے اپلائی کریں یوکے کا بیبی سیٹر ویزا کیسے اپلائی کرنا ہے فری میں آپ اس وقت جو ویب سائٹ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں www.atalionuseinfo.com اس کو گوگل پر سرچ کر لیں یا پھر اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں بھی آپ کو یہ ویب سائٹ مل جائے گی جہاں مکمل تفصیل اس بیبی سیٹر ویزا سے متعلق بتائی گئی ہے اس کے بعد دوستو جو اپنی اگلی خبر آ رہی ہے وہ اٹلی یورپ میں رہنے والے غیر ملکیوں کے لیے خوشخبری ہے کیونکہ ان کو لیگل ڈاکومنٹس ملیں گے جبکہ جو بھائی یوکے میں ہیں ان کے لیے بری خبر ہے جی ہاں دوستو اٹلی یورپ میں رہنے والوں کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ یورپی یونین کی طرف سے فیصلہ کیا گیا ہے کہ وہ یورپ پورے سے غیر ملکی لوگوں کو یوکے کی طرح کسی اور ملک میں ڈپورٹ نہیں کریں گے بلکہ غیر ملکی illegal immigrants جو پہلے سے مجود ہیں مطلب کہ اٹلی جرمنی فرانس یا پھر کسی بھی یورپی ملک میں ہیں ان کو لیگل ڈاکومنٹس دیں گے جبکہ جن غیر ملکی افراد کے یورپ کے کسی بھی ملک میں سیاسی پناہ کے یا پھر اسائلم کا کیس چل رہا ہے تو ویسے ہی انہی ممالک میں ہی یہ کیس چلائے جائیں گے جو کہ یورپ میں رہنے والوں کے لیے گوڈ نیوز ہے جبکہ دوسری جانب یوکے میں غیر ملکیوں کے گرد گیرہ تنگ کیا ہوا ہے اور بڑے پیمانے پر گرفتاریاں جاری ہیں اور ڈیپورٹ کرنے کی فل تیاری کر لی گئی ہے برطانوی حکومت کی طرف سے باقی دوستو اس کے بعد اپنی اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں جو کہ اٹلی میں رہنے والوں کے لیے بونس دو ہزار یورو سے متعلق اچھی خبر ہے تو دوستو اٹالین حکومت کی جانب سے اس روان سال دو ہزار چوبیس میں ایک بر پھر سے اٹلی میں رہنے والوں کے لیے دو ہزار یورو کا جو بونس ہے اس کا اعلان کر دیا گیا ہے جو کہ اٹلی میں تقریباً سب کو ہی ملے گا اگر حکومت کے بنائے ہوئے قوانین کو فالو کرتے ہیں سب سے پہلے اس دو ہزار یورو کے بونس کا نام جان لے تو یہ بونس ہے بونس افیتو دو ہزار چوبیس تو ایسے لوگ اٹلی میں جو کہ کرائے کے مکانوں میں رہتے ہیں اور اگر وہ سنگل ہینڈ اور ان کی عمر اکتیس سال تک ہے تو وہ اس بونس دو ہزار یورو کے لیے اہل ہیں جبکہ اگر فیملی ہے تو آپ کی عمر پینتیس سال سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے اس کے علاوہ اس بونس دو ہزار یورو کو لینے کے لیے کچھ ڈاکومنٹس کی بھی ریکوائرمنٹ رکھی گئی ہیں جس میں بتایا گیا ہے کہ آپ کے پاس اٹلی کے لیگل ڈاکومنٹس ہونے چاہیے مطلب کہ اگر آپ کے پاس نارمل پرمیسو دی سجورنو ہے کارتا دی سجورنو ہے یا پھر چتا دنانزا ہے تو ایسے تمام لوگ اٹلی میں رہتے ہوئے اس بونس افیتو دو ہزار چوبیس کے لیے اہل ہیں جبکہ مزید جس بھی شہر یا علاقے میں آپ رہتے ہیں اس میں آپ کا ریزیڈنسہ ایکٹیو ہونا چاہیے جو کہ کم سے کم ایک سال سے ایکٹیو ہو آپ اپنے کمونے سے بھی جا کر پوچھ سکتے ہیں اس سے متعلق اس کے علاوہ جو ایزوں کی شرائط بتائی گئی ہیں وہ پندرہ ہزار چار سو ترانوے یورو سے کم آپ کے ایزے ہونے چاہیے اور دماندہ آپ کسی بھی کاف یا پھر پتر و ناتو کے دفتر میں جا کر بھی کر سکتے ہیں خیال رہے دوستو اس بونس افیتو کی جو دو ہزار یورو کی رقم ہے یہ آپ کو آپ کے کمونے کی جانب سے ہی دی جائے گی تو دوستو یہ تھی ابھی تک کی کچھ اہم اور خاص خبریں اٹلی یورپ سے ابھی کے لیے دیں اجازت اپنے میز بانڈ ڈی جے کو ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں نئی اور تازہ ترین خبروں کے ساتھ تب تک کے لیے آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیں مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ